لکھنو میں وہ جو 65 سے پہلے کا وقت تھا کیسے بتائیں گے جی ہاں وہ میرے لئے بہت کی مشکل کا زمانہ تھا میں نے لکھنو کے بارے میں بہت لکھا گیا بہت پڑھا گیا اس کو کہا گیا کہ جو مشرقی تمدن کا آخری نمونہ ہے اور ہماری جو بدے صغیر کے مسئلہانوں کی تہذیب تھی اس کا جو آخری بڑا مرکز تھا وہ لکھنو سمجھا جاتا تھا وہ درست ہو کہ غلط لیکن ایک یہ واہما سا تھا اب اس میں میں پیدا ہوا تو میں ایک پیدا ہوا تو آپ نے سمجھ رہے کہ میری پرورش جو ہوئی وہ ایک غریب گھرانے میں ہوئی اور میرے والد کے بجائے میں اپنے نانا کے پاس میں زیادہ وقت گزارا تو جیسے جیسے میں اکیلا رہتا تھا میں اور میرے نانا چھوٹا سا ایک گھر تھا دو کمروں کا اور ایک سہن اس میں وہ کام پر چلے جاتے تھے اور میں پڑھتا رہتا تھا کبھی جب کالج میں تھا تو کالج میں جب یونیسٹی میں تھا تو تنہا رہتا تھا اور میرے کچھ بہت زیادہ دوست نہیں تھے میرے پاس کھیلنے کے لیے میرا مزاج نہیں تھا مجھے غصہ بہت تھا مجھے اپنے والد پر بھی غصہ تھا اپنے حالات پر بھی غصہ تھا لیکن میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی کہ میں نے کسی کوئی چیز مانگی نہیں کوئی کوئی کوشش کی کہ میں جیسے میں نے آپ سے اس کیا ہر بات بیان کرنی نہیں ہوتی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا میرے والدہ کچھ آپس میں اڑھشتے رہتے تھے یعنی کوئی شرعی طور پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی مگر وہ ایک طرح سی علاہدگی کہ لیجئے اس کو میری طرف سے علاہدگی تو وہ امی میری میرے والد کو بہت چاہتی تھی میرے والد ان کو بہت چاہتے تھے مگر جو ایک معاشرہ ہوتا ہے جب ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے تو وہاں بہت سی چیزیں جائز سمجھی جاتی ہیں ایک معاشرے میں جو شاید بعض لوگ اس سے ارشتے ہیں اور کوئی اور اب جیسے میرے بھائی بہن دوسری والدہ سے وہ وہاں رہتے ہیں تو میں ان سے میرا تعلق ایک ہے میرا اور میں ان کے گھر کا بڑا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو مسلمانوں کی ثقافت تھی اس پہ حرف آرہا ہے اور پاکستان کے قیام کی سزا دی جا رہی ہے وہاں پہ جبا کی رہے مسلمانوں کو اور اردو زبان کو چنانچہ پرشوتم داس ٹنڈن اور سمپور نانند یہ جو کانگریس کے لیڈر تھے بظاہر کانگریس ایک سیکولر پارٹی تھی پندی جوہلہ نہرو جی جو تھے وہ کومنسٹ کے طور پر مشہور تھے لیکن جو آود کی یو پی جیسے کہتے ہیں اتر پردیش کہلاتا تھا اس کو یہ تھا کہ اگر یہ لوگ شامل نہیں ہوتے اور ایشو نہ بناتے تو پاکستان یعنی خیال تھا ان کا کہ نہ بنتا پھر پاکستان نہ بنتا تو وہ ہر وہ طریقہ اختیار کر رہے تھے جو مسلمانوں کو جسے کہیے کہ ان کی حیثیت یاد کہ آپ اخلیت میں ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہونا کتنے برس ہو گئے ستر برس کے بعد جب آپ موڈی کو دیکھتے ہو اور ان کی حکومت کے یعنی پڑھے لکھے لوگ بھی اور میڈیا بھی اور تاجر طبقہ اور سنتکار وہ سب جو ہیں وہ جس کو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہندتوہ 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 کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ ہر چیز ہندو مذہب کے حساب سے اب وجو ہندو مذہب جو بھی اس کی ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خود کانسٹیوشن میں اپنے دستور میں جو امبیت کر جی کا بنایا ہوا تھا جو خود ایک دلد بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہ کہا تھے کہ جو کوئی ہندوستان کی باؤنڈری میں رہتا ہے وہ ہندوستانی ہو سکتا ہے انہوں نے اس ڈیفنیشن کو مل ان وائٹ قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہندو ہونا ہندوستانی ہونے کے لیے لازمی ہے